پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں انر اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اگر لوگوں کو اپنا ٹیلنٹ استعمال کرنا آ جائے تو یہاں کوئی شخص بے روزگار نہ رہے آج کی ملاقات ایک ایسی ہی ہونہار لڑکی سے ہے جن کا نام نازیا دانش ہے اور یہ 29 سال کی ہیں بچمن سے نازیا کوڈ ڈرائنگ، اسکیچنگ اور پینٹنگ کا شوق ہے اور مہارت کا یہ عالم تھا کہ سکول کے ٹیچرز خود نازیا کی مدد لیتی تھی یہ مجھے بچمن سے ہی ہے اور یہ آرٹ ورک کا جو شوق ہے یہ مجھے خود ہی اس کے بالے میں معلوم ہوا کہ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں پیپر دیکھتی ہوں خالی پیپر دیکھتی ہوں تو اس پہ اکثر مجھے آلڑی کچھ ڈرائنگ کرنا سٹارٹ کرتی ہوں تو جب وہ بن کے سامنے آ رہا تھا میں خود شوقت ہو جاتی ہوں تو یہ کچھ آمد ہے اور کچھ مجھے بہت زیادہ شوق ہے میرا پیشن ہے یہ سکول میں مجھے سب سے زیادہ میری جو ٹیچرز تھیں وہ بہت ہی اچھی تھیں اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ انکرش کیا کہ وہ میری درائنگ کی بہت زیادہ تعریف کرتی تھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اچھی درائنگ کرتی ہوں لیکن انہوں نے اتنا زیادہ انکرش کیا کہ اکثر ایسا بھی ہوا میرے ساتھ کہ میری ٹیچر جو ہے وہ مجھے بلا کر دوسری کلاس کے بیے بورٹ پر مجھ سے درائنگ کرواتی تھی تو جب میں نے یہ چیز دیکھی اور مجھے بہت ہی زیادہ سپیشل فیل ہوا اوویسلی جب ٹیچرز تعریف کرتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور انکرشمنٹ کی وجہ سے میں اتنا آگے نکل بائی ہوں تو اور پھر اس کے بعد جب میں نے بڑی بڑی درائنگ کی سکول میں میں پوسٹرز بنا کر لگاتی تھی تو مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ وہ درائنگ کرنے کے باوجود مجھے کوئی تھکا نہیں نہیں ہوتی لائک میں پورا ڈے جو ہے آپ مجھے اگر پینٹنگ کرنے کے لیے دے دیں گے سکیچنگ کے لیے دے دیں گے تو وہ میں بہت آسانی سے کر سکلوں گی یہ ہنر انہوں نے کہیں سے سیکھا نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ وہ تحفہ ہے جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے نازیا کا کہنا ہے کہ جب میں کاغس پینسل ہاتھ میں لیتی ہوں تو حیران کن طور پر چیزیں بنتی چلی سکیچنگ کرتی ہیں اور یہ شوق یہی تک محدود نہیں انہیں آگے بڑھانا ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے دیکھیں ہیلت تو اس طرح کی چاہیے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ مجھے گاڈ گفٹڈ ہے میں نے سیکھا نہیں ہے کہیں سے ایک جو ڈیمنشن ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے جو دی جا رہی ہوتی ہے یہ وہ ڈیمنشن ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس میں اور بھی آگئی ہیں تو میں وہ بھی سیکھنا چاہوں گی کہ میں ان کو بھی سیکھوں اور بہت سارے ایسے ورک ہیں اس ڈیزائننگ میں ہی جو ٹیکنالوجی کے حساب سے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو بھی سیکھوں اور آگے بہت زیادہ اس کے اندر کام کر سکوں صرف اسکیچنگ کی حد تک ہی نہ کروں بلکہ میں چاہتی ہوں کہ کچھ نیو ڈیزائنز انونٹ کروں نوجوان نسل کو پڑھا کر اپنا فن آگے بڑھانا ہے مگر سرپرستین نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہی ہماری اپیل ہے کہ لوگ آگے بڑھ کر انہار مند اور ٹیلنٹڈ لوگوں کی قدر کریں تاکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ہم اپنے ملک کا نام بنایں پاکستان کے لیے تو میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میرا دل چاہتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پاکستان کے اگر ان ٹیلنٹڈ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے ہر طرح سے تو یقین کریں پاکستان دنیا کی کسی بھی بڑے ملک سے پیچھے نہیں ہے اور پاکستان کے لیے میں جو چاہتی ہوں میں یہی چاہوں گی کہ میں اپنے اس ٹیلنٹ سے اگر کوئی اچھا کام کر سکتی ہوں پاکستان کے لیے کہ میں پروموٹ کر رہی ہوں کہ میں پاکستان کا ٹیلنٹ ہوں تو میں یہی چاہوں گی کہ میں اپنے اس ٹیلنٹ کو آگے لے کر جاؤں جتنی حد تک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میرا جو یہ پیشن ہے میں اس میں بلکل نہیں تھکتی بس آپ مجھے کلرز دے دیجئے مجھے بہت ساری جو چیزیں مجھے اور آرڑی چاہیے وہ اگر مجھے ملتی ہے تو انشاءاللہ I'll do my best اور میں بتاؤں گی کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں الحمدللہ اللہ تعالی کی طرف سے جو مجھے یہ ٹیلنٹ دیا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا موسیقی